ہلو دوستوں ہمارے چینل میں آپ کا سواگت ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیٹرن یعنی شنی گرہ کے سبھی رہسیوں سے پردہ اٹھانے والے ہیں جہاں ہم جانیں گے سیٹرن سے جڑے کچھ ایمیزنگ فیکٹس جو کہ آپ نے شاید ہی کبھی سنے ہوں گے دوستوں اگر آپ کو سورمنڈل میں موجود سبھی گرہوں میں سے سب سے سندر دیکھنے والے گرہوں کو چننے کے بارے میں کہا جائے تو آپ کون سے گرہ کو چنیں گے مجھے یقین ہے کہ آپ سیٹرن یعنی شنی گرہ کو ہی چنیں گے کیونکہ شنی ہمارے سورمنڈل کے سب سے سندر دیکھنے والے گرہوں میں سے ایک ہے جو کہ اپنے آپ میں بہت سے رہسیوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں سیٹرن سولر سسٹم کا چھتا پلانٹ ہے اور جوپیٹر کے بعد یہ سورمنڈل کے سب سے بڑے گرہوں میں دوسرے نمبر پر آتا ہے کیونکہ اس کا ڈائیومیٹر ایک لاکھ سولہ ہزار چار سو ساٹھ کلومیٹر ہے سیٹرن کے چاروں اور موجود یہ رنگ اسے سولر سسٹم میں موجود باقی سبی گرہوں سے الگ بناتا ہے اگر اس کے کور سے لے کر اس کے رنگ کی اند تک کی دوری ماپی جائے تو اس کا کل ڈائیومیٹر ٹوٹل دو لاکھ اسی ہزار کلومیٹر تک پہنچ جاتا ہے دوستو آپ کو پتا ہی ہوگا کہ ہمارے سورمنڈل میں چار گیسیس پلینٹس ہیں اور چار پتھریلے پلینٹس ہیں اور سیٹرن گیسیس پلینٹس کی شرینی میں آتا ہے جوپیٹر کے بعد سیٹرن سوریہ سے قریب ایک سو بیالیس کروڑ چھاسٹ لاکھ چھاسٹ ہزار کلومیٹر کی دوری پر ہے ویسے کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کیا آخر سیٹرن کے اندر کیا ہے کیا سیٹرن کے پاس بھی کوئی سولیڈ سرفیس ہے جہاں پر ہم انسان اپنا قدم رکھ سکے اور اس کے ایٹموسفیر کے اندر جانے پر کیا نظر آئے گا اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کیا آج کے سمعے میں ہم انسانوں کا وہاں پر جانا سمبھف ہے یا نہیں سو فرینٹس ان سبھی سوالوں کا جواب آنے کے لیے ہم آپ کو لے چلتے ہیں پرتفی سے اربوں کلومیٹر کی دوری پر موجود سیٹرن کی دنیا میں تو چلیے شروع کرتے ہیں ویل دوستوں سیٹرن کے اتحاس پر اگر نظر ڈالی جائے تو اس کی جانکاری بیبلون سبیتہ کے سمعے سے ہی تھی لیکن آج کے ادھونک یوگ میں سیٹرن کی کھوچ کرنے والے گیلیلیو گیلیلی تھے جنہوں نے سولہ سو دس میں اپنے ٹیلیسکوپ سے سیٹرن کو پہلی بار اپزرگ کیا جس کے بعد سولہ سو پچپن میں کرشن ہائیگنز نے سیٹرن رنگ کی کھوچ کی تھی شنی گرہ پر آج تک چار مشنز بھیجے جا چکے ہیں جن میں سب سے پہلا مشن پائیونیر 11 تھا اس کے بعد وائجر ون وائجر ٹو اور کیسینی ہائیگنز تھا کیسینی کے مادھیم سے ہم نے شنی گرہ کا بہت ہی قریب سے ادھیان کیا ہمارے سورمنڈل میں پرتوی اور منگل گرہ کے بعد سیٹرن ہی ایک ایسا پلینٹ ہے جسے ہر کوئی آسانی سے پہچان سکتا ہے سیٹرن کے رنگ کو ہم دھرتی سے کسی بھی ٹیلیسکوپ سے آسانی سے دیکھ سکتے ہیں 15 اکتوبر 1997 میں ناسا دوارہ لانچ کیا گیا کیسینی ہائیگنز جو کے قریب 7 سال کی ہیاترہ کرنے کے بعد 1 جولائی 2004 کو سیٹرن کے آربٹ میں داخل ہوا اس مشن میں کیسینی نے 13 سال لگاتار سیٹرن آربٹ کا ادھیان کیا جس کے ذریعے سیٹرن کے بارے میں بہت سے خلاصے ہوئے اس مشن کے ذریعے سیٹرن کے رنگ کو بہت ہی قریب سے دیکھا گیا شنی کے ساتھ الگ الگ بھاگوں میں بٹے ہوئے پرتیق بھاگ کو ایک الفابیٹ کے ذریعے بتایا گیا ہے اس کے رنگ A, B, C, T, F, G اور اس کے سب سے بہلی رنگ E ہے ان رنگز کا نام ان کے ڈسکوری پر رکھا گیا ہے کہ وہ کب ڈسکور ہوئے تھے اس کی شروعات سب سے چمکدار رنگ سے ہوتی ہے جسے A گروپ نام دیا گیا ہے B رنگ گروپ سب سے بڑا گروپ ہے اور اس کے علاوہ D, E, F اور G سمال رنگ گروپ ہیں B رنگ کے بیچ 4700 کلومیٹر کا ایک سپریٹڈ گیپ دیکھنے کو ملتا ہے جسے ویگیانکوں نے The Cassini Division نام دیا ہے سیٹرن کا یہ رنگ جمع ہوئی برف کے چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز اور کچھ چٹانی ٹکڑوں سے مل کر بنا ہے سیٹرن ہمیشہ سے اس کے آئیکونک رنگ کی وجہ سے بہت زیادہ چرچہ میں رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ رنگ ہی سیٹرن کے سب سے فیسینیٹنگ فیچر میں سے ایک ہے جس سے ہمیشہ ہی ایسٹرناٹس اور ریسرچرز اٹریکٹ ہوئے ہیں رنگز میں آپ کو جو چٹانے گھومتی ہوئی دکھائی دیتی ہے انہیں سیٹرن رنگز کے مونز بھی کہا جاتا ہے جو کہ زیادہ تر آئیس اور راک سے بنے ہوتے ہیں آج کے سمعے میں سیٹرن کے آرپٹ میں قریب 83 مونز ڈسکور کیے جا چکے ہیں جن میں سے 63 مونز کے نام موجود ہیں اور باقی 20 مونز پر ابھی ریسرچ جاری ہے اور آنے والے سمعے میں انہیں بھی انٹرنیشنل ایسٹرنامیکل یونین کی طرف سے ایک آفیشل نام دیا جائے گا دوستو آپ کو بتا دیں کہ یہ جمع ہوئی برف سوریہ کی کرنوں کو اپنی مادرہ میں ریفلیک کرتی ہے جس کارن ہمیں یہ چمکیلے نظر آتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ کیسینی کے ذریعے ہمیں یہ پتا چلا کہ پلینٹ کی یہ جو رنگ ہے ان کے بیچ میں تھوڑی تھوڑی جگہ ہے جس کارن ہم اس کے الگ الگ بھاگوں کو دیکھ سکتے ہیں سیٹین کے گیاد اپکرہوں کی سنکھیا 83 ہے جن میں سے سب سے بڑا اپکرہ ٹائٹن ہے اور وہاں پر جیون کی بھی سمبھاب نہ ہو سکتی ہے کیونکہ وہاں پر لیکوٹ فارم میں ندیاں پہتی ہیں اب ہم سیٹین کے اٹموسفیر میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ آپ سیٹین کے زیادہ قریب جائیں ہم آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر جانا انسان کے لیے خطرے سے کھالی نہیں ہے اگر آپ اس پلینٹ پر سربائیف کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو سپیشلی ڈیزائن سپیس سوٹس کی ضرورت ہوگی سیٹین کے اٹموسفیر میں سیفلی انٹر کرنے کے لیے آپ کو اس کے رنگ سے بھی سیفلی گزارنا ہوگا جو کہ برف کے چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز اور چٹانوں کے ٹکڑے سے بنے ہیں وہیں اگر بات کریں ہمارے سفر کو آگے لے جانے والے گریوٹی کی تو آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ سیٹرن کی گریوٹی ہماری پرتوی سے صرف اور صرف سات پرسنٹ ہی زیادہ ہے یعنی کہ جب آپ اس کی اور بڑھ رہے ہوں گے تو آپ کو پرتوی اور سیٹرن کی گریوٹی میں کچھ خاص فرق دیکھنے کو نہیں ملے گا تو جیسے ہی آپ سیٹرن کے اٹموسفیر میں انٹر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کا سامنا امونیا کرسٹل سے بنے سفیج جمکدار کلاوڈ سے ہوگا جن کا تاپمان قریب مائنس ایک سو تیس ڈگری سیلسیس ہوگا پر آپ کو ون اٹموسفیرک پریشر جھیلنا پڑے گا اس کے بعد آپ سیٹرن کے اٹموسفیر میں انٹر ہو جائیں گے اس لیئر کا کلر ڈارک پراؤن ہوگا اور اس میں امونیا سیلفائیڈ اور امونیا ہائیڈرو سیلفائیڈ کے بنے کلاوڈز موجود ہوں گے یہاں کا تاپمان قریب مائنس ہنڈر ڈگری سیلسیس ہے اور جیسے جیسے آپ اس لیئر میں نیچے کی اور پڑھتے جائیں گے تو آپ کے چاروں اور اندھیرہ چھا جائے گا قریب دو سو کلومیٹر دور تک پہلے اس لیئر کو پار کرنے کے بعد آپ کو سیٹرن کے اٹموسفیر کا اگلا لیئر ملے گا جو کہ پانی اور برف کے کلاوڈز سے بنا ہوا ہے یہ کلاوڈز آپ کو چمکتے ہوئے دکھائی دیں گے اگر آپ کے پاس سپیشلی ڈیزائن سپیس سوٹ نہ ہو تو اسے آپ کو تگڑا شاک لگ سکتا ہے کیونکہ یہ کلاوڈز پرتفی کے کلاوڈز کی طرح بھاپ کے نہیں بنے بلکہ امونیا اور آئس کرسٹل کے بنے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے سیٹرن میں الگ الگ پرگار کے سٹرائپس بھی بن جاتے ہیں اب اس لیئر کو پار کرنے کے ساتھ آپ سیٹرن کے اٹموسفیر میں لگ بھگ چار سو کلومیٹر اندر خوش چکے ہوں گے اور یہ آپ کا قریب دو گھنٹے کا سفر ہوگا سیٹرن ایک گیس کا بنا ہوا ہے جس کا مطلب ہے کہ یہاں پر ہارڈ سرفیس کہیں بھی موجود نہیں ہے یعنی کہ یہ ایک بنا زمین کا گرہ ہے سیٹرن کا انٹرنل سٹیکچر تین لیئر میں ویباجت ہے جس میں پہلا آؤٹرموس لیئر ہائیڈروجن گیس سے بنا ہوا ہے میڈل لیئر جو کہ لیکویڈ میٹالک ہائیڈروجن سے بنا ہے اور انرموس لیئر جو کہ مولٹن آئرن کور سے بنا ہوا ہے اب اس کے بعد جو لیئر آنے والا ہے وہ آپ کو اور بھی عجیب لگے گا اب تک جو ٹیمپریچر مائنس ہنڈرڈ ڈگری سیلسیس تک جو تھا وہ اچانک سے پلس ہنڈرڈ ڈگری سیلسیس کو پار کر کے جانے والا ہے اور یہاں تک آنے کے لیے آپ کے سپیس سوٹ میں کچھ سوپر نیچرل پاور تو ضرور ہونی چاہیے اور اس طرح کی کنڈیشن میں قریب 32,000 کلومیٹر تک کا سفر کرنے کے بعد آپ ایک ایسے ایٹموسفیر میں انٹر ہو جائیں گے جہاں کا پریشر پرتفی کی سطح سے قریب 20 لاکھ کنا زیادہ ہوگا اور تابمان قریب 9,000 ڈگریز پر پہنچ چکا ہوگا یہ ایریا آپ کو وائٹ کلر میں جمکتا ہوا دکھائی دے گا سیٹرن کے ان الگ الگ لیئرز میں ہفتوں تک ٹریول کرنے کے بعد جا کر آپ اس کے گور تک پہنچ پائیں گے جو آپ کے اپر ایٹموسفیر سے قریب 56,000 کلومیٹر نیجے ہیں ایسا مانا جاتا ہے کہ سیٹرن کی کور میٹیلک آئرن کے راگز کی بنی ہوئی ہے جو کے سائز میں دھرتی سے بھی ٹبل ہے اب ایک طرف جہاں پرتفی کی ریڈیس 6,378 کلومیٹر ہے تو وہیں دوسری طرف سیٹرن کے کور کی ریڈیس 12,000 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے سیٹرن کے آئرن کور اور میٹیلک ہائیڈروجن کے لیئر مل کر اس کی ایمنسلی سٹرانگ میگنیٹک فیلڈ کو جنریٹ کرتی ہے سیٹرن کا کور ٹیمپریچر قریب 12,000 ڈگری سیلزیس ہے اور یہاں پر آپ کو پرتفی کے سرفیس کے کمپیریزن میں ایک کروڑ گنا زیادہ پریشر چھیلنا پڑے گا لیکن اگر پھر بھی آپ اس کے کور تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ نے سیٹرن کی یادرہ پوری کر لی ہے وہیں آج کے سمجھ میں ہم سبھی جانتے ہیں کہ سیٹرن ایک گیسیس دانف ہے جس کا کوئی ہارڈ سرفیس نہیں ہے اور اس کے اٹموسفیر میں ہائیڈروجن اور ہیلیم گیس موجود ہے یعنی کہ اس گرہ میں جیون کا پنپنا بلکل بھی سمبھو نہیں ہے کیونکہ یہاں کا تاپمان مائنس 173 ڈگری سیلزیس سے مائنس 113 ڈگری سیلزیس کے بیچ میں رہتا ہے اور یہاں پر ہمیشہ ہائی لیول ریڈییشنز رہتی ہیں سیٹرن کے شیپ کی بات کریں تو اس میں قریب 764 پرتویاں آرام سے سما سکتی ہیں آپ کو بتا دیں کہ سیٹرن پر ایک سال پرتوی کے 29 تشملہ 5 سال یعنی کہ 29 سال کے برابر ہوتا ہے کیونکہ سیٹرن کو سوریا کا ایک چکر کاٹنے میں 29 سال لگ جاتے ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو سیٹرن گرہ کے بارے میں لیسے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کیا آپ سیٹرن کی یادرہ کرنا چاہیں گے ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیں ہم آپ سے پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں